اسلام علیکم قائز ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل تو بڑی دائیوی ہے ہی جو لزاہ پاکستان میں اور اس سلسلے میں منڈیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں لاہور میں تو میں نے کہا آپ لوگوں کو منڈی کا وزٹ کرائیں اور منڈی کی روان کے دخائیں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ پورا ایک قسم کے شہر یہ بات ہو جاتا ہے کہ ابھی ایک لاہور میں ایک منڈی جو لگی ہوئی ہے بڑی ایت کے حوالے سے اس پیامائے میں ہے اور ایک طرح کا پورا شہر یہ بات ہے یہاں پہ تندور ہیں ہوتل ہیں کھوکے ہیں جانور ہیں سیل کے لیے اور پرائیسز کافی زیادہ ہیں تو ساتھ رہی گا آپ لوگ دکھاتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ جانور بھی ان کی پرائیسز کا بھی بتائیں گے اور جو مختلف طرح کا جو میں کہہ رہا تھا کہ شہر ہی ایک طرح کا بات ہوا ہے ہوتل تندور اور مختلف طرح کی اور چیزیں یہاں پہ ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہی گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اب منڈی کا وزٹ شروع کرتے ہیں یہ منڈی میں لائٹس بھی لگ گئی ہیں اور یہ گننے کا جوز کی دکھان یہ چائے کا سٹال اور یہ جانور ہی جانور ہے یہ چائے کا سٹال وہ ہے جوز کی دکھان اور یہ جانور ہے سہل کے لئے آئے میں یہ دیکھیں یہ بھی سارے بکری ہیں بڑا جانور بھی سہل ہو رہا ہے اور چھوٹے کی بھی بائیر تو ہے لیکن ٹرائسیز بہت زیادہ ہیں چھوٹا جانور کافی آئے ہوئے یہ انتظامیہ کا دفتر ہے منڈی کی انتظامیہ نے جو دفتر بنایا ہوئے ہیں میڈیکل کیمپ اور باقی سارے لوازمات وغیرہ اور یہ بڑا جانور ہے اس طرف اس طرف سارا ہی بڑا جانور ہے اور آگے پھر دمبے ہیں اور بکرے ہیں میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھائیں یہ آج کی منڈی کی اپ ڈیٹس جو لاہور میں رونکی ہوئی ہیں شروع بڑی عید کے حوالے سے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو شیئر کریں اور دکھائیں اور یہ گائز جانوروں کو سجاوڑ مینے کے لیے سجاوڑ کے لیے یہ چیزیں ڈیکوریشنز کی باقی یہ اس طرف سارا بڑا جانور ہے اور اس پر بھی کافی کسٹمر آئے میں ہیں چھوٹے جانور کے ریٹس ہی بہت زیادہ ہیں یہ میں نے کہا آپ کو دکھائیں جانوروں کے لیے ڈیکوریشنز کے لیے چھوٹے جانوروں اور بڑے جانوروں کی ڈیکوریشنز کے لیے یہ سیل ہو رہا ہے اس کے علاوہ پیارے جانور ہیں لیکن قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور گاہک بھی ہے شام کا ٹائم ہے یہ منڈیا لوگوں نے لائٹس سے غیرہ لگائی بھی ہیں اور آپ کو ایک سجیشن دینی تھی ایک ایڈوائز کرنی تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں جانور دیکھنے جا رہا ہوں اور جانور چیک کر رہا ہوں کہ خریدنے سے پہلے کہ ٹھیک ہیں یا ان میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے تو کیونکہ اکثر منڈیاں میں فالٹری جانور آ جاتے ہیں یا بھے پاری بتاتے نہیں ہیں تو آپ سب کائنڈلی جانور لینے سے پہلے قربانی جانور قربانی کا جانور لینے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لیں کہ اس میں کوئی فالٹ یا کوئی کم یہ گائز پوٹیبل تندور جو منڈی میں لگاوا ہے پہ پاریوں کے لئے یہ جانور ہے سارا یہ پوٹیبل تندور ٹھوٹنیاں لگ رہی ہیں اور یہ ہٹل ہے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو لہور میں اور بھی مویشی منڈیاں لگیں ہیں عید کے حوالے سے تو انشاءاللہ ان کے ویزٹ بھی کرائیں گے تینکیو